موسیقی اعوذ باللہ بن شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارٹ تاک کے ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا میزوان صدار طاہر محمود آپ کی حدود میں حاضر ہوں آج جو میری سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور ایک مذہبی شخصیت بھی اس کے ساتھ ہیں وہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور اگر کہا جائے تو وہ پنجاب کے انتہائی اہم علاقے سے ان کا تعلق ہے اور صوبہ پنجاب وستی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے میری مراد جوید احمد قصوری صاحب ہیں اور آج وہ میرے ہارٹ تاک کے مہمان ہیں ان سے بات چیز شروع کرنے سے پہلے یہ حالوں کا چھوٹا سب دیکھ ویلکم بیک آج جو میرے ہارٹ تاک کے مہمان ہیں وہ ہیں صوبہ پنجاب بستی کے امیر جماعت اسلامی جوید احمد قصوری صاحب جو آج میرے ہارٹ تاک کے مہمان ہیں صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیت میں سے میرے لیے ٹائم انکالہ میرے چینل کے لیے کی سب سے پہلے صاحب آپ کا یہ بتایا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کہاں سے رہنے والے ہیں اور جماعت میں کیسے آئے صاحب مطالب جے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آبائی تعلق جلہ قصور سے ہے اور وہیں ایک گاؤں سے میرا آبائی تعلق ہے میری جو تعلیم ہے ملتان میں ایک ادارہ ہے جامع علوم وہاں میری اقتعائی تعلیم دینی اور دنیوی تعلیم بہاں کی ہے اور پھر میں نے دینی علوم کے اندر تخصص جماعت اسلامی کے ایڈکوارٹ منصورہ سے کیا ہے تو یوں میری تعلیمی جو بیکراؤنڈ ہے وہ زیادہ منصورہ کے ساتھ ہی مبستہ ہے آپ کا خاندان پہلے سے جماعت کے ساتھ مبستہ تھا اس لیے آپ جماعت کے ادارے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں اپنے شعور کی بنیاد پہ اور سیدہ اللہ محدودی رحمہ اللہ تعالی کی فکر ان کے لٹریچر کو پڑھ کے جماعت اسلامی کے ساتھ مبستہ ہوا اور زمانہ طالب علمی میں جمعیت طلبہ عربیہ جو دینی مدارس کی امولوکیر تنظیم ہے میری ذمہ داری رہی ہے مرکزی تین سال میں اس کا منتظم حالہ رہا ہوں اس سے فراغت کے بعد پھر کموں بیش کوئی تیرہ سال کشمیر کی تحریکی ازادی کے ساتھ کچھ مجھے کام کرنے کا موقع ملہ ہے اس وقت جماعت اسلامی اس وقت بنیابستی کی میری سمانہ رہی ہے سر آپ تو ذرا قصور سے آپ کا تعلق ہے جو پنجاب کا جو بنیادی علاقہ ہے جس کے اندر سیاست کی بڑی گرمہ گرمی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر سمجھ جاتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو جماعت سب سے فالو وہ اگرار گناتی ہے تو جماعت اسلامی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے اندر گراس روٹ لیول کی اوپر اپنی تنظیمی پورے سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہے اور جماعت اسلامی نے ہر اہم ایشو کے اوپر پورے پاکستان کی طرح پنجاب میں بھی ہمیشہ اپنا بھرکوڑ رول پلے کیا ہے تاہم جہاں تک سیاسی محاص کے اوپر جد و جہود کا تعلق ہے بہت سارے شہروں میں پنجاب میں لاہور میں جماعت اسلامی کی سیاسی نمائندگی رہی ہے سنبلیوں میں ہمارے لوگ رہے ہیں اسی طریقے سے بلدیات میں ہماری نمائندگی رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ہماری نمائندگی رہی ہے الحمدللہ ہمارے نمائندگی میں ڈیلیور کیا ہے وہ ڈاکٹر سید وسیم اختر مرہوم ہوں یا لاہور سے ہمارے ممران قومی سبائی اسمبلی رہے ہوں ہمارے ان لوگوں کے اوپر باوجود طویل عرصہ اسمبلیوں میں رہنے کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے کریکٹر اور کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے سانت جو آپ اکتیس اکتوبر کو ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں دروزگاری مہنگائی کے اوپر اس کے حوالے سے اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو تین روزہ یہ دو رہا ہے آپ کی مرکزی قیادت کا آپ سوچ سمجھ کے دیجئے اور میں جماعت اسلامی کے حوالے سے پبلک سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پبلک نے تینوں پارٹیوں کو عزمائے ہے بار بار عزمائے ہے ایک دفعہ اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے جماعت اسلامی کو عزمائے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں وہاں نعمت اللہ خان امیر بنے انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا جماعت اسلامی کے لوگ جہاں جہاں انہیں موقع ملا ہے انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے اس لیے عوام کے ووٹ کے نتیجے میں اگر جماعت اسلامی کو افتدار ملے گا تو میں اللہ کے اوپر اعتماد اور توقع کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے مسائل کو حل کریں گورنمنٹ اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جھکڑے میں ہیں ان کے ساتھ الیکٹرون مشین کے حوالے سے ہو اس کے ساتھ اختصاب کے حوالے سے جستجوید صاحب کے ان کے مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بازید ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے وہ جماعت اسلامی اس میں کوئی رول ادا کرتی نظر نہیں آئی اس معاملے میں میرا خیال ہے جماعت اسلامی کا رول آپ نے شاید دیکھنے کی کوشش نہیں کی جماعت اسلامی تو رول ادا کر رہی ہے دیکھئے جماعت اسلامی نے اسمبلی میں ہونے والی جو قانون سازی ہے ایف ای ٹی ایف کی قانون سازی کو جماعت اسلامی نے رد کیا ڈومیسٹک وائلس بل کے نام پہ جو مغربی ایجنڈا یہاں مسلط کیا گیا جماعت اسلامی کے جو قومی سمبلی اور سینڈر میں نمائندگی ہے انہوں نے ایکسپوز کیا ختم نبوت کا ایشو آیا جماعت اسلامی کے نمائندوں نے ایکسپوز کیا اچھا اسی طریقے سے یہ جو حالیہ جبری مذہب کی تبدیلی کا ایک بہت ہی گھنونہ بل اس حکومت میں منظور کیا جنابی مشتاق خان جو سینٹ میں ہیں انہوں نے اس کی اوپر ایک جرت مندانہ آواز اٹھائی اس لیے جماعت اسلامی نے تو اسمبلی کے اندر بھی اپنا رول ادا کیا اور اسمبلی سے باہر بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے جہاں تک ای وی ایم مشین کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ علمیہ ہے کہ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اپنے آپ یہ پوزیشن میں سمجھتے تھے اور تین سال گزرنے کے بعد بھی اپوزیشن میں ہی ہیں یہ ابھی تک اپنے اپوزیشن کے موڈ سے نہیں نکلے اور تین سال گزرنے کے بعد بھی ان کو ابھی تک انگلی پکڑ کے چلانا پڑ رہا ہے ان میربانوں کو جو ان کو بڑی امیدوں کے ساتھ لے کے آئے تھے اس لیے ای وی ایم مشین کی اوپر جماعت اسلامی بلکل واضح ہے کہ جس ای وی ایم مشین کو لیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا اس کی اوپر حکومت کا بیجہ اسرار کرنا حکومت کا لیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینا وزارہ کی طرف سے بازاری زبان استعمال کرنا یہ بالکل قابل مضمت ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی آمرانہ سوچ کی افقاسی ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو جو ادارہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا اثر چیرہ دکھانا چاہتا ہے پی ٹی آئی اپنا اثر چیرہ دکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نکاب میں ہی رہنا چاہتی ہے وہ یعنی آپ کا میڈیا ہو وہ میڈیا ڈیولمنٹ آثارٹی کے ذریعے سے اس کو لگان ڈالنے کی کوشش ہے ایدھر لیکشن کمیشن سے لڑائی ہے ادھر عدلیہ میں کوئی فیصلہ تھوڑا سا ان کے خلاف آئے تو عدلیہ سے مہادر آئی ہے اس لیے پی ٹی آئی اس وقت اپنی کارکردگی اور اپنے داموں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور ایک ڈپریشن میں ہے چنانچہ وہ اپنی کارکردگی بتانے کی وجہ وہ اداروں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تھی عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم جو انہوں نے اپنے ساتھ بنائی ہے جو ان کے جو سپوکسمنز کا ایک پوری فوج ہے وہ ماں سوائے وہ چینلز کی اوپر بیٹھ کر کے گالیاں دینے اور ایک جھوٹے دعوے کرنے کے سوا اور کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے جماعت اسلامی نے اصولی خیصہ کر لیا ہے کہ وہ قومی الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو اپنے جنڈے اور اپنے انشان پر الیکشن لے گی اتحادی سیاست کو خیال بار کر دیں گے دیکھیں ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں دینی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور خاص طور پر جو مشترکہ ایشوز ہیں ہم ایشوز کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ملکے بھی جدوجود کرتے ہیں اور کریں گے لیکن جہاں تک انتخابی سیاست کا تعلق ہے انتخابی سیاست میں جماعت اسلامی کے جو اللہ ترین ادارے ہیں جماعت اسلامی کی مرکزی شورہ ہے انہوں نے یہ بلکل فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی اب کسی انتخابی ایسے اتحاد میں شامل نہیں ہوگی جس میں جماعت اسلامی کا انتخابی نشان ترازو کمپرومائز ہو اس کا پرچم کمپرومائز ہو تاہم ہم سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور اس حوالے سے ہماری گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور قومی ایجنڈے کے پر ہم ملکے بات کریں گے لیکن انتخابی جدوجود ہم اپنے پلیٹ فارم سے آگے پڑھائیں گے اپوزیشن بھی بکھری نظر آ رہی ہے اور کچھ جماعتوں نے اتحاد بنایا ہے پی ڈی ایم کے نام در وہ بھی بکھر گئی ہے جماعت اسلامی اگر احتجاج مہنگائی دروزکاری ایکٹیو نہ ہوتا ویسے میرا آپ سے سوالی ہے کہ ملکے کس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں حکومت کے خلاف تو جو لوگ آج پیپرز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے تو وہ کس کے خلاف احتجاج کرے گی مسلم لیگ نون تیس سال اقتدار میں خود رہی ہے بہت سارے مسائل اس نے خود پیدا کیے تھے وہ کس کے خلاف احتجاج کرے گی اس لیے آپ اس بات کو سمجھئے کہ جماعت اسلامی مسلم لیگ نون یا پیپرز پارٹی کے ساتھ ملکے پیٹی آئی کے خلاف اگر احتجاج کر رہی ہوگی تو مجھے یہ بتلائی ہے کہ وہ احتجاج ان کے آج والوں کے خلاف ہوگا یا جو اقتدار میں تیس سال رہے ہیں اور پیپرز پارٹی آئی سندھ میں ان کے خلاف احتجاج ہوگا اس لیے جماعت اسلامی اس میں بالکل کلیر ہے کہ ملک اس وقت جن کرائسز کا شکار ہے ان تینوں پارٹیوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے پیپرز پارٹی کا اپنا حصہ ہے مسلم لیگ نون نے تیس سال یہاں حکومت کی ہے اداروں کی اس نے بھی تباہی پھیر دی ہے کرپشن اور لوٹ مار کی بنیاد اس نے اس ملک میں رکھی ہے اور اس نے اس ملک میں خاندانی سیاست کو اس نے پروان چڑھایا ہے اور یہ تین سال جو تبدیلی کے نام پہ دھوکہ اور فریب ہمارے سامنے دیا گیا اور جو کہتے ہیں کہ مافیاز کی حکومت ہے اب تو لگنے ایسے لگایا کہ مافیاز حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت خود ایک مافیہ کی شکل اختیار کر گئی ہے اس لئے جماعت اسلامی ان تینوں پارٹیوں کو مجودہ مسائل کا ذمہ دار سمجھتی ہے ملک کے کرائسز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس لئے ہم بالکل واضح اور کلیر میسز کے ساتھ پبلک کے پاس جا رہے ہیں اگر عوام الناس کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں اگر عوام الناس خوشحال پاکستان چاہتے ہیں اسلامی پاکستان چاہتے ہیں اور سعودی معیشت کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ غیر ملکی کرزوں سے نکلنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اداروں کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ میرٹ چاہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر پیسے ہوئے طبقات کو اٹھانا چاہتے ہیں تو میں عوام سے عرض کروں گا کہ آپ ان تینوں پارٹیوں کو چھوڑ کے اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دیجئے کیا جماعت اسلامی کے پاس کچھ تیاری موجود ہے جیسے پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن سے پہلے کہا جی ہمارے پاس تیاری موجود ہے ہمیں موقع دے جب موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سسٹم کو سمجھنے میں سال گزر گیا ہم اقتدار سے باہر اور چیز ہے اقتدار میں آکے اور چیز ہے کیا جماعت اسلامی پوری تتیار ہے اس کے پاس ٹیم موجود ہے جو ملک کے مسائل کو حل کر سکتی یہ بہت اہم سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کی اب فریس اتنی طویل ہے کہ جو پارٹی بھی ان مسائل کو حل کرنا چاہے گی تیاری کے بغیر آپ اس ملک کو کرائسے سے نہیں نکال ساتے جماعت اسلامی کے پاس حمدللہ ایک ہما پہلو اس کے پاس ایک ٹیم موجود ہے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں آٹھ سو پی ایچ ڈیز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور ان کی مختلف اوقات میں نشستیں ہوئی ہیں مختلف مسائل کی اوپر ان کو اسائنمنٹ ان کے حوالے کی گئی ہیں جماعت اسلامی معاشی لحاظ سے ایک پورا اپنی ایک تیاری اس کے پاس ہے اس لیے جماعت اسلامی کے پاس تیاری کا ایشو نہیں ہے اس ملک کے اندر سب سے قدیم جماعت سب سے دسپلن پارٹی جس کے پاس سب سے زیادہ تربیت یافتہ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں اچھا اور دوسری یہ کہ جماعت اسلامی کے پاس ٹاپ لیورز لے کے گراس کوپ لیورز تک اس کے پاس ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے آپ جس کام کو بھی کرنا چاہیں گے وہ گلی محلے تک کی سطح پہ ہم اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے تو جماعت اسلامی ایک ذمہ داری کے ساتھ اس پورے کام کو آگے بڑھا رہی ہے اور پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس پوری جنت و جوت کو آگے بڑھا ہے جو مذہبی جماعتوں کے خلاف ایک محاذ ہے کہ ان کو لوگوں کے اندر ایک تیار کی جاتا ہے ان کو ووڈ نہیں دیتے خدمت کی طور پر تو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر ملک اقتدار ان لوگوں کے پاس نہیں آنے دیتے اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی جماعت اسلام نے چینج کی ہے دیکھیں یہ عالمی قوتوں کا ایجنڈا تو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نظریاتی جماعت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے عالمی قوتیں عالمی اسٹیبلشمنٹ ظاہرہ ان کے اپنے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ ان قوتوں کے کچھ مورے ہمارے اپنے ملک میں بھی موجود ہوتے ہیں ان کو بھی بعض کت پریشانی ہوتی ہے لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی مذہبی قسم کی جماعت ہے میرا خلقہ یہ جماعت اسلامی کا ٹھیک تعرف نہیں ہے جماعت اسلامی ایک دینی ایک سیاسی ایک انقلابی ایک اصلاحی تحریک ہے جس کی اندر سوسائٹی کے تمام طبقات موجود ہیں اس میں ڈاکٹرز موجود ہیں انجینئر موجود ہیں وکالہ موجود ہیں بڑے بڑے علامہ موجود ہیں سکولرز موجود ہیں جماعت اسلامی کے اندر پڑے لکھے لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کسان موجود ہیں جماعت اسلامی کی صفوں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کی بڑی اس کا یوتھ ونگ ہے اس کا خواتین کا پورا سیٹ اپ ہے الخدمت فانڈیشن کی صورت میں وہ خدمت کے دائرے میں ایک بڑے وسیع دائرے میں اپنا نیٹ ورک رکھتی ہے تو جماعت اسلامی ایک تحریک ہے ان معنوں میں کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے جیسے مذہبی جماعت کا نام آتا ہے یہ کسی مسلک اور فرقے کا تصور آتا ہے جماعت اسلامی ان معنوں میں کوئی مذہبی جماعت نہیں یہ ایک دینی تحریک ہے دوسری بات کہ جماعت اسلامی کسی مسلک اور فرقے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی نا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان سارے مسلمان یہ اللہ کے رسول اللہ اسلام کے امتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے یہ سارے ان کے امتی ہیں اور جماعت اسلامی ان تمام امتیوں کو کٹھا کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی میں چنانچہ جماعت اسلامی میں کسی مسئلہ کو فرقے کی نہ پہنس ہے نہ لڑائی ہے بلکہ ان سب لوگوں کو کٹھا کر کے آپ ایک اقامت دین اور اسلامی حکومت قائم کرنا اسلامی حکومت قائم کرنا یہ جماعت اسلامی کا مشن ہے جی آج جو میرے مہمان ہیں جوید عمر قصوری صاحب ہیں ان سے بادشید کا سلسلہ جائے رہے گا یہاں لوگا ایک چھوٹا سا بری موسیقی بلکم بیک آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ ہیں جوید عمر قصوری صاحب جو صوبہ پنجاب وستی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے سارے کشمیر کے حوالے سے جو پچھتے تین سال سے بہارت کی مختل سطح پر پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ جو مہازار آئی ہے اور سہدوں کے اوپر اس کے اوپر جو پاکستان کی پالیسی ہے اس سے آپ کتنے جماعت اسلامی کہاں تک مطلب کریں دیکھئے پی ٹی آئی کی حکومت بلنڈرز میں سے ایک بلنڈر اس کی کشمیر پالیسی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں واج پائی یہ موڈی نے کشمیر کے اوپر شبخون مارا اور وہاں پہ لاک ڈاؤن ہم نے تو کرونا کے بعد لاک ڈاؤن کا نام بعد میں سنا ہے نا کشمیریوں کے اوپر انڈیا کی طرف سے موڈی کی طرف سے یہ لاک ڈاؤن مسلط کیا گیا اور ایک ظلم کی تاریخ رات ہے جس سے پوری کشمیری قوم گزری ہے عمران خان صاحب نے ایک تقریر اقوام متحدہ میں کی اور اس تقریر کو لوگوں نے سراہا لیکن تقریر تو تقریر ہیں لوگ کچھ عمل کا بھی تو تقادہ کرتے ہیں نا عمران خان صاحب وہاں سے واپس آئے اور still no آج تک وہ تقریر ان کو تلاش کر رہی ہے جو باتیں انہوں نے کہیں تھی انہوں نے سفیر بننا تھا کشمیر کا وہ کہاں چلے گئے انہوں نے کشمیریوں کی حقوق کی آواز بلند کرنی تھی وہ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ سیاہ پٹیاں باندھنا چاند منٹوں کی خاموشی اور بتدریج وہ بھی ختم ہو گیا اور عملا ہم نے موڈی کے اقدامات کو مقبودہ کشمیر کی سردمین پہ قبول کر لیا دیکھئے کشمیری قوم آج بھی کھڑی ہے وہ آج بھی اپنی جد و جہود کے راستے کے اوپر اسی قوت کے ساتھ کھڑی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کشمیری قوم کسی قیمت پر انڈیا کی غلامی قبول نہیں کرے گی یہ میں کشمیری قوم کے مزاج ان کی طبیعت اور ان کی قربانیوں اور اس قوم کے اندر جو ازادی کی تڑپ ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان کی غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور اس بات کو کشمیریوں نے ثابت کی ہے اس کے مراحل ہیں کبھی وہ ایک فیض آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے کبھی تیسرا آتا ہے وہ ہندوستان کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہم تو کشمیریوں کے اس پورے مقدمے کے وکیل ہیں ہمارا رول کیا ہے ہم نے ان کے لئے کیا کیا ہم نے ان کے لئے آواز کیا بلند کی اب احالیہ دنوں میں آپ اندادہ لگائیے کہ وہاں مقبودہ کشمیر میں جماعت اسلامی کی پوری قیادت جیلوں میں ہے وہاں گزشتہ عرصے میں اشرف سیرائی کا جنادہ جیل سے اٹھا ہے سید علی گلانی وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے گھر میں ہی نظر بند تھے وہ عید نماز نہیں پڑ سکتے تھے وہ نماز جمادہ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے ان کا جنادہ اسی قید تنہائی سے اٹھا ہے اور وہ دفن کرنے کے لئے جب لے گئے تو ان ظالموں نے ان کو خاندان سے ان کا جسد خاکی بھی چھین لیا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے نتیجے میں ہندوستان کشمیر کی تحریک کو کچل لے گا نہیں وہ ایک گلانی گلانی زندہ تھا تحریک ازادی کا ہیرو تھا وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس صورت میں بھی وہ کشمیر کی تحریک ازادی کے لئے تقویت کا ذریعہ بنا آج مقبودہ کشمیر کا ہر نوجوان سید علی گلانی کی فکر کا وارث ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے ان کی کشمیر پالیسی مکمل ناکام ہو گئی ہے ان کے پاس کشمیر کی ازادی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور مجھے کہنے دیجئے اب تو عملاً لگ رہے کہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ موڈی کشمیر کو دفعہ 35 اور اس کو ختم کر کے اس کو ہڑپ کر لے اور ادھر والا حصہ جو ہے وہ ہم لے لیں یہ تو عملاً اس کی طرف چلے گئے ہیں لیکن اگر یہ کشمیر کے شہیدوں کے لہو سے غداری کریں گے تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ شہیدوں کے لہو سے بے وفائی کرنے والا وہ پاکستان کے اقتدار میں نہیں رہ سکتا ساری اسی طرح ہمارے پروشی ملک افغانستان میں اچانک سے معاملات بدل گئے اشرب غنی نے اقتدار چھوڑ کے باگ گیا طالبان کا دوبارہ سے ملک کے اندر اقتدار میں آ جانا آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور مریقہ کی جو بیس سالہ کابش اس کو میرے خیال اس کی تصیح کی دیئے کہ اچانک سے یہ نہیں ہوا بیس سال افغانی قوم نے لڑا ہے انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے ٹکنالوجی اور ایک جنگی ساد و سمان کا مقابلہ ایمان اور توقل اور جہاد فی سبیل اللہ کے پورے نظریے کے ساتھ کیا ہے جماعت اسلامی نے پہلے دن کہا تھا سید منور حسن جماعت اسلامی کے امیر تھے آج وہ اللہ کے پاس جا چکے انہوں نے امریکہ کی آمد کے ساتھ ہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم آ تو گئے ہو لیکن یہاں ماں سوائے زلط کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس کو انہوں نے نعرہ دیا تھا گو امریکہ گو اور یہاں پاکستان کے دانشور کہتے تھے کہ آپ لوگ بڑی خطرنات بات کرتے ہیں امریکہ آ گیا ہے تو دیکھیں نا امریکہ کے سامنے کون ٹھیر سکتا ہے اور آج دوہزار اکیس ہے دوہزار اکیس ہے دوہزار اکیس کہتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد دنیا بدل گئی ہم یہ سنا کرتے تھے گدشتہ بیس سالوں میں کہ نائن الیون کے بعد دنیا بدل گئی حقیقت یہ ہے کہ پندرہ آگست دوہزار اکیس کے بعد دنیا بدل گئی جب امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پہ شکست اور زلط کا سامنا کرنا پڑا اور وہ رات کے اندھیرے میں یوں بھاگے وہاں سے یہ اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہوا اور میں آپ کو بتاؤں اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے اس وقت طالبان کے وہاں آنے کی سب سے زیادہ تکلیف ہندوستان کو ہو رہی ہے انڈیا کے نصف ماتم بچھی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے وہ تو بالکل محفوظ ہو گئی ہے اس کا جتنی انویسمنٹ انڈیا کی افغانستان میں تھی وہ غرق ہو گئی ہے اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت مستحقم ہوتی ہے وہ پاکستان دوست حکومت ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی کوئی ایک تو مغربی بورڈر کی اوپر ملے گا دوسرا امن کی صورت میں پاکستان کو تجارتی راستہ ملے گا تھرو افغانستان آگے بستی ایشیا کی ریاستوں تک اور یہ بڑی اس میں مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت لیتو لال سے کاملینے کی بجائے وہ جرت کا مظاہرہ کرے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے اور آخر پہ جو حکومت پاکستان نے یک نظام تعلیمی نظام کا جو فارمولہ مطالف کروایا تھا اور یہ بڑے عرصے سے جماعت السلامی کا بھی مطالبہ تھا مختلف طورت نظیموں کا بھی تھا تو اس کو جماعت السلامی کہاں تک ایکسپٹ کرتی اور نوجوانوں کے والے سے آخر پہ جو مجھے سوس ہے کہ یہ اکسا نصاب تعلیم کے نام پہ نظریہ کا بھی گلہ گھونٹ رہے ہیں اور جو ابھی پچھلے دنوں ایک کمیشن انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کمیشن نے کہا کہ جتنی نصابیات کی کتابیں ہیں ان میں سے قرآن اور حدیث نکال لیں اس میں باقی چیزیں نکال لیں اور یہ نصاب تعلیم کو یکسا نصاب تعلیم کے نام پہ آپ نصاب تعلیم کو سیکل اور لبلر بنا دیں گے آپ اس کے بیچ میں سے اسلام کا نظریہ اڑا دیں گے آپ اس میں سے جو ہے اسلام کی روح ختم کر دیں گے تو ایسا یکسا نصاب تعلیم ہم نے کیا کرنا ہے اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے میں آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت میں قادیانی لابی خاص طور پر بڑی ایکٹیو ہے اور بڑی فعال ہے اور وہ قادیانی لابی جگہ جگہ میں متحرک نظر آتی ہے وہ پاکستان کے آئین کا کھلوار بھی کرنا چاہتی ہے اسلامی دفعات کا خاتمہ بھی چاہتی ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے بھی درپے ہے اس لیے حکومت متنبے رہے قادیانی لابی کا راستہ روکا جائے اور جہاں جہاں قادیانی لابی کے مورے موجود ہیں فوری طور پر ان کو وہاں سے فارق کیا جائے بہت شکریہ صاحب آپ کا اور انشاءاللہ جی ناظرین آج جو میرے مہمان تھے وہ جوید احمد کسوری صاحب تھے وستی پنجاب کے امیر ہیں تو امیر ہے آپ کو پرگرام پسند آئے گا مجھے دیجئے اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی